نمسکار سواگت ہے آپ کا اے بی پی نیوز میں آپ کے ساتھ میں ہوں اکھیلش آنند ایک زلزلہ آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بربادی کی وہ داستہ لگ گیا جس کے سائے میں کھڑے لوگ اب حیران پریشان جاننے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کریں تو کیا کریں ہم بات کر رہے ہیں انڈونیشیا کی 29 ستمبر کو انڈونیشیا کے سلاویسی دویپ اور اس کے آس پاس کے علاقے کو پہلے بھکم اور پھر سنامی نے دہلا دیا زلزلہ تو اب شاید گزر گیا لیکن اس کی تصمیریں درانے والی ہیں انڈونیشیا کی بھاگولی کی ستھی ہی ایسی ہے کہ وہاں بھکم کا خطرہ ہمیشہ بنا رہتا ہے لیکن 29 ستمبر کو انڈونیشیا پر ڈبل اٹیک ہوا پہلے بھکم کا پھر چند گھنٹے بعد سنامی کا بھکم اور سنامی کے اس ڈبل اٹیک میں سیکڑوں لوگ مارے گئے اور یہ سنکھیہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے شکربار کو مچی اس تباہی سے اب تک بہت کا آکڑا 832 پار کر چکا ہے وہیں قریب 600 سے زیادہ لوگ زکمی ہیں اس کے علاوہ سیکڑوں لوگ ناپتا بھی ہیں سنامی کی تباہی سے پکھرا انڈونیشیا بہت کے تانڈوں نے مچایا اتباہ انڈونیشیا میں آٹھ سو سے زیادہ لوگوں کی باہت بھکم پور سنامی نے توڑی انڈونیشیا کی کمر ہزاروں لوگ بیکھر سیکڑوں لاپتا تو تباہی کا منظر جس نے بھی دیکھا اس کے لوگٹے کھڑے ہو گئے اور جو اس زلزلے کا شکار ہو کر بھی بچ گیا اس کے لیے تو یقین کرنا مشکل ہے کہ وہ جیویت ہے یہ دیکھئے تفانی لہروں کا کہہ ان باک لائی لہروں کے سامنے جو بی آیا بار باہت ببیا کیا ایمارتی کیا گارنیا اور کیا لو یا اللہ اسلامی اللہ یا اللہ اسلامی اللہ انڈونیشیا کیا انڈونیشیا کیا کامی سلامی دیویب میای تاکت بر بکم پنے انہونی کیا شنگا دیدی بھوکمپ کا گیندر دونگلا سے چھپن کلومیٹر دوری پر زمین سے دس کلومیٹر نیچے تھا بھوکمپ آنے کے تین گھنٹے کے بھیتر ہی پالو اور دونگلا میں سنامی آ گئی لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کریں کہاں جائیں تیز لہریں اتپات مچاتے ہوئے آگے بڑھنے لگیں اور شہر میں پانی گھوس آیا پالو میں تو بھینکر پروادی ہوئی قریب ساہے تین لاکھ کی آبادی والے پالو میں شکربار کو سنامی کی چپیٹ میں آنے سے مارے گئے لوگوں کے شب ابھی بھی سمجھ تٹ پر نظر آ رہے ہیں انڈونیشیا کی بھاغولی کی ستھی کے کارن بھکم کا خطرہ ہر دم بنا رہتا ہے لیکن اس بار بھکم نے پہلے دیش کو ہلایا اور پھر بربادی کی اصل داستہ سنامی میں لکھتی آٹھ سو تیس سے زیادہ لوگ بارے جا چکے ہیں اور جو حالات ہیں ان میں موت کا آکڑا اور زیادہ بڑھ جانے کی آشنکہ ہے یا اللہ سنامی آلہ یا اللہ سنامی آلہ انڈونیشیا کا ایک بہت خوبصورت شہر پالو بھکم اور سنامی کے ڈبل اٹیک میں تباہ ہو گیا ہے دراصل شکربار کو آئے بھکم کا کیندر پالو شہر سے اٹھتر کلومیٹر کی دوری پھر تھا نتیجہ بھکم اور سنامی نے سب سے پہلے پالو کو برباد کیا چار لاکھ سے بھی کم آبادی والے اس شہر میں بیچ کے کنارے پارٹی کا سما تھا جب سنامی آئی لیکن سنامی کے بعد وہاں صرف اور صرف شب بکھنے پڑے تھے یہ خوبصورت شہر پالو ہے جکارتہ سے پندرہ سو کلومیٹر دور پالو محض ساڑھے تین لاکھ یا آبادی والا پالو رومانیت اور رنگینیت کا لطف لینے لوگ پالو آتے ہیں یا کہیں شکروار سے پہلے پالو آتے تھے کیونکہ پالو کی دازہ تصویریں تو رومٹے کھڑی کر دیتی ہیں جی یہ آج کا پالو ہے شکروار کو پھکم کے بعد آئی سنامی میں سب سے زیادہ نقصان پالو کو ہوا یہاں اچانک پندرہ سے سنترہ دیت موچی لہریں شہر میں خوش آئیں اچانک آئی اس تواہی نے لوگوں کو سنبھلنے تک کا موقع نہیں دیا اور لہروں کے نیچے موت کا کھیل کھیلا جانے لگا سڑکوں پر بکھرے شب اس کی گواہی دے رہے ہیں کئی بڑی عمارتیں زمین دوز ہو گئیں مسئلن شہر کی یہ مسجد شہر کا سب سے بڑا اسپتال شتیگرست ہو گیا اور اس وجہ سے آستھائی تمبو میں گھائلوں کا علاج چل رہا ہے اتنا ہی نہیں ستھانیے ہوای اڈڈا آنشک روپ سے نشٹ ہو جانے کے کارن پالو شہر تک بدت پہنچانے میں دکھتیں ہو رہی ہیں دراصل پالو میں شکربار کو آئی تباہی میں ہزاروں گھر ڈہ گئے کئی اسپتال برباد ہو گئے ہوتل اور شاپنگ سینٹر کو بھاری نقصان پہنچا پالو میں ٹیلی فون اور بجلی سیوا فلحال ٹپ ہے شہر کو جانے والی مکھ سڑک بھوس کھلن کے کارن ملوے میں دب گئی ہے دراصل جس طرح پالو شہر میں پانی گھوسا اس کے چند سیکنڈ بات ہی لوگوں کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ تباہی کی خوفنات داستان لکھی جا چکی ہے کیونکہ پانی کا آوےگ بھینکر تھا اور لوگوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا صرف پالو میں چار سو کے قریب لوگ مارے گئے اتنا ہی نہیں ابھی بھی پالو میں سینکرون لوگ فسے ہوئے ہیں جنہیں نکالنے کا پریاز کیا جا رہا ہے ویسے پالو میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی بہت کی ایک وجہ آپدہ ایجنسی پی ایم کے جی کی لاپرباہی بھی ہے دراصل پی ایم کے جی نے پہلی بار بھکم پانے پر سنامی کی چیتابنی جاری کی تھی لیکن چوتیس منٹ بعد ہی اسے واپس لے لیا اس کے بعد سات دشوال پانچ دیوڑتا کے دو بھکمپ اور آئے تین گھنٹے کے بھی تر ہی پالو اور دونگلہ میں سنامی آ گئی چیتابنی واپس لینے کی وجہ سے لوگ سرکشت جگہوں پر نہیں پہنچ پائے پالو کے بیچ پر شکربار شام کو فسٹیول چل رہا تھا اس فسٹیول کے لیے سینکوں لوگ بیچ پر جمع ہوئے تھے اور انہی لوگوں میں سے زیادہ تر لاپتہ بتائے جا رہے ہیں فلحال پالو بربادی کی ایسے منظر کا گواہ ہے جو اس سے پہلے شہر نے کبھی نہیں دیکھا تھا انڈونیشیا میں آئی سنامی نے پورے دیش کو پٹری سے اتار دیا ہے ویسے سچ یہی ہے کہ جب بھی کسی دیش میں سنامی آئی تو اس دیش کو دوبارہ کھڑے ہونے میں خاصی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے پالو کی دورے پر جانے سے پہلے انڈونیشیا کے راشترپتی جوکو ڈیڈوڈو نے یہ کہا کہ وہ ہر منٹ آنے والی جانکاری پر نظر رکھ رہے ہیں دراصل پالو سے لے کر ڈونگالا تک بھکمپ اور سنامی نے جس طرح کیہر برپایا اس نے انڈونیشیا کی کمر توڑ دی سیکڑوں لوگ ملبے میں ابھی بھی دبے ہو سکتے ہیں تو ہزاروں لوگ گھر ٹوٹنے کے بعد سڑک پڑھیں اسپطال گھائلوں سے پٹے پڑے ہیں لوگ ملبوں میں اپنوں کو کھوج رہے ہیں تو ادھیکاری ساموہیک انتیم سنسکار میں چھٹ گئے ہیں تاکہ بیماریاں نہ پھیلیں سینا نے مورچہ سمحا لیا ہے گھائلوں کو اسپطال پہنچانے سے لے کر لوگوں کو مدد پہنچانے کا کام تیزی سے کیا جا رہا ہے لیکن پریشانی یہ ہے کہ ابھی صرف شہروں میں ہوئی بربادی کی تصویر سامنے آئی ہے سرکار کی آپاک ایجنسی کے پروکتہ ستوپو پورو نگورو کا کہنا ہے کہ پالو اور ڈونگالا میں مردے والوں کی سنخیہ بڑھ سکتی ہے انہوں نے کہا پرحابت لوگوں کو سرکشت نکال لیں اور مارے گئے لوگوں کی پہچان کرنے کا کام ابھی چل رہا ہے ہمارا انمان ہے کہ پالو اور ڈونگالا دونوں جگہ بھوکم اور سنامی کی وجہ سے مردے والوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے دور دراز کے علاقوں میں بھی بھینکہ بربادی کی خبریں ہیں ہمیں ریپورٹ ملی ہیں کئی جگہ سنامی کی لہریں چھ میٹر تک اونچی تھی اور لوگوں نے اس سے ادھیک اونچائی کے پیڑوں پر چڑھ کر اپنی جان بچائی ہے انڈونیشیا میں بھوکم اور سنامی کے کہر سے لوگ سہمے ہوئے ہیں در اس لیے بھی زیادہ ہے کہ سنامی کے بعد بھی بھوکم کے جھٹکے رک رک کر محسوس کیے گئے اور لوگوں کو ڈڑ لگ رہا ہے کہ کہیں دوبارہ سنامی نہ آ جائے حالانکہ لوگوں کو بار بار اپ ڈیٹ دیے جا رہے ہیں اور ادھیکاری لگتار سروری سوچنائیں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں لیکن ڈر قائم ہے اس بیچ کو جگہ سے لوٹ کی چوکانے والی تصویریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہیں لوگ دکانوں سے ضروری سامان لوٹتے دکھ رہے ہیں تو کہیں گاڑیوں سے تیل نکالتے دکھے دراصل انڈونیشیای سرکار کے لیے اب پڑی چنوٹی حالات کو سامانے کرنا ہے حالانکہ سرکار نے حالات سامانے کرنے کے لیے پانچ سو ساٹھ بیلین انڈونیشیا روپیہ جاری کر دیا ہے لیکن اصل مددہ زمین پر رہت پہنچانے کی ہے کیونکہ جس طرح لوگ بدحواس ابھی بھی ملوے میں اپنوں کے شب ڈھونڈتے دیکھ رہے ہیں یا اسپتالوں میں اپنوں کو کھوزتے ہوئے پہنچ رہے ہیں اس میں ابھی کسی کو اندازہ نہیں کہ پروادی ہوئی کتنی ہے سرکاری آنکروں کے مطابق انڈونیشیا کے قریب آٹھ لاکھ لوگ سیدھے طور پر بھوکمپ اور سنامی سے پروادی ہوئے ہیں ویسے بھروادی کا یہ منظر ان ہوای تصویروں کے ذریعے بھی سمجھا جا سکتا ہے جہاں دور دور تک لہروں کا کہر اپنے نشان چھوڑے دیکھتا ہے فلحال لوگ اور سرکار دونوں کی بھگوان سے دعا ہے کہ بھوکمپ اور سنامی کا کوئی ڈبل اٹیک نہ ہو جائے اس بیچ بھارت سرکار نے انڈونیشیا کو مدد کا آشواسن دیا پردھان منتری کاریالے نے آج ہی ٹویٹ کیا اس ٹویٹ میں پردھان منتری کے حوالے سے کہا گیا ہے انڈونیشیا کے مدھے سولاویسی میں بھوکمپ اور سنامی کے کارن لوگوں کی موت اور ویدھون سے بہت دکھی ہوں میں اپنی اوز سے سمیدنائیں کرتا ہوں بھارت مشکل کی اس گھڑی میں اپنے سمتری پڑوسی دیش کے ساتھ کھڑا ہے جبکہ بھی دیش منتری سوشوہ سورات نے تو سنیوکت راشتر مہا سبھا کے تیہتر میں سطر کو سمبودھیت کرتے ہوئے ہی انڈونیشیا کی ترازدی کا ذکر کیا سبح بہت اشوب سماچار ملا ہے انڈونیشیا میں بھوکمپ اور سنامی دونوں ترازدی ایک ساتھ آئی ہیں میں آج اس منچ سے اپنے دیش بھارت کی اور سے انڈونیشیا کی سرکار اور وہاں کے لوگوں کے پرتی گہری سمویدنا بیقت کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی اس ترازدی کا مقابلہ کرنے کے لیے بھارت کی اور سے پون سہیو کا آشواسن بھی دیتی ہوں انڈونیشیا میں بھوکمپ آتے رہتے ہیں مسئلن یہ دیکھئے یہ بھوکمپ پچھلے مہینے آیا تھا جس نے لوگوں کے بیچ خوف بھر دیا افرا تفری مچ گئی لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا کریں لیکن اس بار بھوکمپ اور سنامی نے ایک بار پھر دو ہزار چار کی یادیں تازہ کر دی اس وقت انڈونیشیا کے سماترہ میں نو دشوالب تین دیورتا کا بھوکمپ آیا تھا اس سنامی نے مہا ساگر کے تٹوں پر بھاری تباہی مچائی تھی جس سے سوہ دو لاکھ سے ادھر لوگ مارے گئے تھے ان میں قریب سوہ لاکھ موتیں انڈونیشیا میں ہی ہوئی تھی انڈونیشیا میں زلزلہ تو کہر برپا کر نکل گیا لیکن اس کے بعد تباہی کے جو نشان دکھ رہے ہیں اس نے سرکاری ایجنسیوں کے ہوش اڑا رکھے ہیں شبوں کو ملوے سے نکالنے کا کام جاری ہے اس کام میں سنا کی مدد لی جاری ہے دوسری طرف خود راشترپتی پروہابیت جگہوں کا دورہ کر راحت کاموں کا جائزہ لے رہے ہیں یہ وہ منظر ہے جنہیں جس دیش نے بھی سہا وہ کبھی دوبارہ دیکھنا نہیں چاہتا یہ سنامی کی پروہادی کی داستہ ہے انڈونیشیا چی جاپا سب ہی نے سنامی کا کہہ جھیلا ہے اور یہ تصویریں بھلے پرانی ہیں لیکن بتاتی ہیں کہ جب سنامی آتی ہے کیسے سب کچھ پرباد کر دیتی ہے اور یہ تصویریں 26 دسمبر 2004 کی ہیں جب پہلی بار ہندوستان کے کروڑوں لوگوں نے سنامی کا نام سنا تھا 26 دسمبر 2004 کو سنامی کی لہروں سے بھارت سمیت تیرہ دیشوں میں دو لاکھ تیس ہزار لوگ مارے گئے تھے ہند مہا ساغر کے تٹیے شتروں میں 9 دشورم ایک پانچ کی دیورتہ کی بھکم کے آنے کے بعد سنامی لہر پیدا ہوئی تھی بھارت شریلنکا انڈونیشیا تھائیلنڈ اور ملیشیا میں دو لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے تیرہ سے زیادہ دیش پرحابیت ہوئے تھے صرف بھارت میں 16,289 لوگوں کی موت ہوئی تھی اس وقت پہلی بار بھارت کے لوگوں کا سنامی سے واسطہ پڑا تھا چننے کے مارینہ بیچ سے لے کر پانچیری کے بیچ تک پانی اچانک افن کر باہر آنے لگا تو پہلے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ سمندر یہ کیسا رنگ دکھا رہا ہے لیکن چند منٹ باد ہی ساف ہو گیا کہ سنامی کی لہریں بھارت بھی پہنچی ہیں تو 17 جولائی 2006 کو بھی بربادی کی داستہ لکھی تھی سنامی کی پرانی گھٹناوں نے ہی انڈونیشیا کو زیادہ ڈرہ رکھا ہے کیونکہ سنامی کا کہر کتنا خطہ ناک ہو سکتا ہے اس کی کوئی بھوششوانی نہیں کر سکتا انڈونیشیا تو پچھلی بار آئی سنامی سے ہوئی بربادی کی ابھی تک بھرپائی نہیں کر پایا ہے ایسے میں رک رک کر آئے بھکم کے چھٹکوں سے انڈونیشیا کے لوگ سہمے ہوئے ہیں یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے